یہاں پر آپ کو بریکنگ نیوز بتاتے ہیں حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پر پبندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے ہیڈ لائن نیوز کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں پریس کانفرس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان پر انصداد دشتگردی ایکٹ کے تحریک لبیک پاکستان پر پبندی کی سمری کبینہ کو بھی جوار رہے ہیں فیصلہ انٹی ٹیررزم ایکٹ سو ستانوے گیارہ بی کے تحت کیا گیا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید نے ٹی ویل پی کے سوشل میڈیا چلانے والے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے سرینڈر کر دے ان کی ایمہ پر تھانوں پر حملے ہوئے آپ نے ایمبولینس کو روکا پولیس اہلکاروں کو اغوا کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا پور تشدد واقعات میں دو پولیس اہلکار شہید جبکہ تین سو چالی سے ظاہر زخمی ہوئے ہیں وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پجاب حکومت نے تنظیم پر پبندی کی سفارش کی ہے ٹی ایل پی کے سیاسی خالات پر نہیں بلکہ کردار کی وجہ سے پبندی لگا رہی ہیں ٹی ایل پی والوں کو کہتا ہوں کہ آپ حکومت کو مسائل سے دو چار نہیں کر سکتے ٹی ایل پی پر پبندی کے خوالے سے وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے مذہبی امور علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ حکومت نے بلکل ترس تصمت میں فیصلہ کیا ہے ہم سب مسلمان ہیں نبی کی امت سے ہیں جو طرز عمل پچھلے دنوں ہو رہا ہے اس پر دکھ ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں